بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا کہ تیس جن کو لاؤگ ایڈ کا پیپر ہے اور بہت کم وقت رہ گئے اس سوالے سے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ہم فرائی ڈے اور سیجر دے دو دن کے ایک کوک ریویجن کلاس کریں گے جس کے اندر ہم نے آپ کو جو موسٹ ایم سی کیوز ہیں وہ پڑھانے ہیں تاکہ آپ کم وقت میں اچھی تیاری کے ساتھ اپنا پیپر دے سکیں تین منٹ میں جو ہم کچھ سوالات ڈسکس کرتے ہیں آج ہم نے پاکستان پیندل کوڑ کے سوال ڈسکس کرنے ہیں پاکستان پیندل کوڑ کے مطلب سے جو موسٹ ایمپورٹن کوششن جن کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں تو کچھ دیفینیشن جو سیکشن آٹھ نو دس گیارہ کے اندر موجود ہے جس کے اندر ایک دیفینیشن کے جو ہی ہے وہ میل اور فیمل یا اینی پرسن سب کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح مین اور وومن کسی بھی ایج کے لیے مرد اور عورت کے لیے یوز ہوتا ہے مین مرد کے لیے اور وومن کسی بھی ایج کی عورت کے لیے نمبر کی پی پی سی میں کوئی بھی قیاد نہیں ہے جو سنگولر ہے وہ پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے جو پلورل ہے وہ سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پرسن کی بات کریں تو اس میں کون کونسی چیز آ جائے گی کمپنی آ جائے گی association آ جائے گا group of person چاہے وہ incorporated ہے یا not incorporated ہے یہ person کی definition میں آگئے یہاں سے ایک question آپ کو normally بن جاتا ہے اس کے بعد اسی same portion کے اندر سے جو بہت اہم ہے وہ public servant ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کا servant of the state servant of the state جو provincial اور federal government کا ملازم اور باقی جتنے judges اور اس کے لئے آپ کے military کے commission officers اور جو text لگا سکیں اور جو arrest کر سکیں جو administer کریں سرکار کی property وہ سارے کی سارے public servant کہلائیں گے court of justice اور judge judge کون ہوگا جو presenting of the court ہوگا اور جو آپ کا definite judgment پاس کر سکے اور اس کے بعد court of justice کون ہوگا جو act judicially alone کر سکے اس کے بعد wrongful gain اور last جب ملیں گے تو یہ آپ کا act جو ہے وہ dishonest act یا dishonestly کہلائے گا اس طرح movable کی definition میں یہاں پر لکھو گا کہ وہ چیز جو کہ inculcule جس میں یعنی کہ movable property does not کا لفظائے گا inculcule land ہے things attached to earth اور اس کے ساتھ جو فاسٹن چیزیں ہوں گی وہ movable کی definition میں نہیں آگی ایک اور بہت اہم چیز specialہ اور localہ جو particular subject پہ ہوگا وہ specialہ اور جو particular part پہ ہوگا وہ localہ آپ کا ہوگا اس کے بعد ویزل کی definition اس میں آتی ہے ویزل کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو پانے کے ذریعے سے آپ کو convey کرتی ہے from one place to another place injury کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا harm جو آپ کی body reputation mind اس کو ہوگا وہ آپ کی injury کلائے گی chapter 4 میں سے جو بہت اہم سوال ہے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو 10 سال تک یعنی کہ 10 سال سے کم عمر بچہ کرے گا تو وہ جرم نہیں ہے اور اگر کوئی 10 سے 14 سال کا بچہ کرے گا تو کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا وہ mature ہے یعنی اگر وہ mature ہے تو جرم نہیں ہے اگر کوئی بھی شخص mature ہے 10 سے 14 سال کا بچہ اور وہ کوئی کام کرے گا تو جرم ہے اور اگر وہ immature ہے تو پھر وہ جرم نہیں ہے اسی طرح intoxication جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو اگر کوئی شخص insane یا unsound mind ہے اگر accidentally کچھ آپ سے ہو جائے اور under compulsion murder کے علاوہ اگر آپ کچھ کریں تو یہ جرم نہیں ہے یا اگر آپ کی consent کے ساتھ کچھ چیز کی جائے یا جو آپ کے judicial orders ہوتے ہیں ججز کے ایکٹ ہوتے ہیں یا ان کے جو کام ہوتا ہے یا mistake effect یہ private defense تک یہ سب کے سب nothing is an offense یہ ان لوگوں کو سمجھا رہی ہو جو لیکسرز آل رہی سنتے رہتے ہیں تو ایک قویق revision ان کا ہو جائے گا کہ ان کو پتا چل جائے گا اور جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو سرچ کیجئے گا اس میں بہت اہمی ایسے سوال ہے جو آپ کے paper میں repeat ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ next session میں ایسے ہی بہت important questions آپ کے ساتھ discuss کریں گے thank you very much